ملے پلی سیدنے ٹو کے علاقوں میں مفت میں دودھ کے پیکٹس کو تقسیم کیا گیا مخامی لوگوں نے اس مشکل وقت میں ساتھ دینے والے نام پلی ایمیل زافر حسین میراج حیدرباد ایکسمر محمد ماجید حسین کے ساتھ مدینہ ڈیری فارم کے پروپریٹر ریسو بھائی کا شکریہ دا کیا آئیے دیکھتے ہیں ہماری نمیرس خان کی ریپورٹ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارہ اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارہ جس دیس کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا اس دیس کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا کیوں خون شہیدان کا سلا ہم نے گوایا ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفاں میں اتارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارہ اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارہ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارہ معصوم لہو دیتا ہے رو رو کے دعائی برباد ہوئی جاتی ہے ایمہ کی کمائی اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی اب کہہ رے خدا وند سے بچ جاؤ خدا را ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارہ اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ بیرسر اصد او دین اویسی صاحب کی ہدایت پر علی جناب اکبر او دین اویسی صاحب کی ہدایت پر نامپلی کونسنسی کے ہمارے امیلے صاحب جعفر حسین میرا صاحب اور ہمارے ماجید اسن صاحب کی ہدایت پر نامپلی کونسنسی میں آج فری دودھ باٹا گیا افزل ساگر میں اور سید نگر فسلان سر میں اور بھی کچھ جگہوں پہ باٹا گیا الحمدللہ مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے آج ہر جگہ پہ دودھ باٹا گیا علاقے فسل و کرم سے مجلس کی ہدایت پر السلام علیکم السلام علیکم آج حلق نامپلی ڈیویزن سیونٹی فور امبا وات احمد نگر ڈیویزن میں دودھ باٹا گیا مدینہ ڈہری کے طرف سے یہ کورونا کا جو بیماری آئی اس کے وجہ سے حالات خراب ہے تو ساتھے ساتھ سعودین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور حلقے ہمارے اکبر ادین اویسی صاحب کے ہدایت پر اور حلقے نامپلی کے جناب جعفر حسن میراج اور آپ کے ہمارے دلوں کی جھڑکن جناب ماجی حسن صاحب کی طرف سے یہ گجارش کی گئی تھی مدینہ ڈہری والوں کو کہ دودھ باٹے کیونکہ کورونا وارے جب سے آیا تین مہنے ہو گئے سب کے حالات خراب ہے تو ہمارے اللہ مدینہ ڈہری والوں کو صحت سے دے اور اس سبعہ